تو آگا تو دوستو آپ کا انیس ہیلتھ یوٹیوب چینل پر آج کی اس ویڈیو میں ہمیں تو القذف سرپ کے بارے میں جانکاری لینے والے تو آپ اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل کے بٹن کو ضرور دبا دے تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے دوستو القذف سرپ کو جب بھی آپ استعمال کرے تو آپ کا ڈاکٹر کے سلا کے بعد اور ڈاکٹر کے پریسکپشن پر ہی کریں القذف سرپ یہ ہے تو ایک لیفورٹ کمپنی کا برینڈ ہے اور یہ ہنڈیٹ ایمل پیک میں مارکٹ میں اویلیبل ہے ہنڈیٹ ایمل پیک کی قیمت کی بات کر دو ستر روپے اس کا پرائز ہے کمپنی نے اس کے اندر ڈائی سوڈیوم ہیڈروجین سیٹریٹ سرپ فرم میں ڈالا ہوا ہے چلیے اس کی یوزے سائیڈ ایفیکٹ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں القذف سرپ کا استعمال گردے کی پتھری میں کیا جاتا ہے اس کے اس ایسیڈو سس میں کیا جاتا ہے یو ٹی آئی میں کیا جاتا ہے گاؤٹ۔ اینٹی اکسیڈنٹ کے طور پر کیا جاتا ہے آپ کو کسی بھی طرح کی ڈنی سٹون ہے یا پتھری ہے تو اس کے اس کے علاج میں آپ پر ہے تو القذف سرپ کا استعمال کر سکتے ہیں اسی اس ای ساست ایسیڈو سس پولت ٹو جو آپ کے پیشہ آپ میں جو ایسیڈ بڑھ جاتا ہے ایسیڈ کی بھی ٹھیک کرتا ہے UTI یعنی کہ Urinary Tract Infection یعنی کہ متر مارک سے ہونے والی تمام تر بیماریوں میں آپ اس کے استعمال کر سکتے ہیں ڈاکٹر کی سلہ کے بعد انٹی اکسیڈنٹ کے طور پر بھی آپ اس کے استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو اگر ایسی ڈیٹی ہو رہی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے اگر ہم بات کرے تو سائیڈ ایفیکٹ میں اس کا ہوتا ہے مٹلی ہونا الٹی ہونا پیٹ میں درد پیٹ میں گیز بننا مطر کا ادھک اتپادن ہونا پیٹ میں السر ہونا تھکان ہونا اسی کی ساتھ چنتہ ہونا سردرد ہونا صرف کے استعمال سے آپ کو پیشاب بہت زیادہ آنے لگتا ہے دوستو یہ تھے اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ اگر ہم ڈوز کی بات کرے تو آپ کو اس کو اپنے ڈاکٹر کی سلا کے بعد ہی لینا ہے ڈاکٹر اس کا ڈوز پیشنٹ کی کنڈیشن دیکھ کر پریسکائب کرتا ہے اس لیے آپ جب بھی اس کا استعمال کرے تو اپنے ڈاکٹر کی سلا کے بعد ہی اس کا استعمال کرے تو دوستو یہ تھا ایک چھوٹا سا ریویو الکا زیب سیر اپ کے بارے میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیجئے اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے چینل پر پہلی بار آیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ ہماری اس ویڈیو کو فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیچ کو لائک ضرور کیجئے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں کوئی نئی میڈیسین کی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اور آپ کے دعاوں میں مجھے یاد رکھی